السلام علیکم دوستو آپ کی اپنے چینل دیسی گھریلو نسخہ میں ہم آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں میری تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی کھڑے بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اس کا ہمارا جو نسخہ ہے یہ بہت سبردست بہت اثر رکھنے والا ہے ایسے تمام طرح افراد جن کے روڈ میں کجی ہے لاکری ہے سست ہے جن کو انتشار نہیں آتا جن کے روڈ کی پٹھے جو ہیں وہ بلکل ہی ختم ہو چکے ہیں روڈ کی رگیں بے جان ہو چکی ہیں رگوں میں بلکل طاقت نہیں ہے روگیں بلوک ہو چکی ہیں ان کے لیے نسخہ بہت زبردست ہے ایسے تمام طرح افراد اسے استعمال کر سکتے ہیں جن کے روڈ میں سختی نہیں آتی انتشار نہیں ہے روڈ چھوٹا ہو گیا ہے اور پتلا ہو گیا ہے اس کے استعمال سے روڈ میں لمبائی بھی آتی ہے روڈ میں سختی بھی آتی ہے موٹائی بھی ہوتی ہے یہ بلکل ایک طاقتور انسخہ ہے جو بنانے کا طریقہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اس میں ہم نے سب سے پہلے جس چیز کا استعمال کرنا ہے وہ ہے کسٹوری یہ مشکہ نافع ہے اس کے اندر سے کسٹوری نکلتی ہے کسٹوری کا ہم اس میں استعمال کریں گے ایک رتی ایک رتی ہم نے کسٹوری کا استعمال کرنا ہے دوسری بات دوسری جو چیز کا ہم اس میں استعمال کریں گے وہ ہے خراتین خراتین کا ہم اس میں استعمال کریں گے ایک طولہ اس کے بعد اس میں جڑ سنبل ہے جڑ سنبل کا ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے ایک طولہ اس کے بعد زلف سنبل ہے زلف سنبل کا ہم اس میں استعمال کریں گے ایک طولہ اس کے بعد زافران ہمارے پاس ہے زافران کا ہم اس میں استعمال کریں گے پانچ گرام اس کے بعد ہمارے پاس یہ دو تھیل ہیں اس میں فش آئل بھی ہے اور بیر بھوٹی کا تھیل بھی ہے یہ ہم استعمال کریں گے پچاس پچاس گرام اس کے علاوہ ایک اور تیل ہم اس میں استعمال کریں گے وہ ہے تیلوں کا تیل خالص تیلوں کا تیل ہم نے لینا ہے وہ ہم نے استعمال کرنا ہے پچاس گرام ڈیڑھ سو گرام ہمارے پاس یہ تیل ہو جائیں گے ہم نے کرنا یہ ہے کہ کستوری کو اور زافران کو الہدہ کر لینا ہے ہم نے اب ان تینوں چیزوں کو ہم نے خوب اچھی طرح سے کوٹ کے بلکل باریک صفوف بنا لینا ہے بلکل باریک سفوس بنانے کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس میں ایک ایک کترہ ہم نے تیل کا ڈالتے رہنا ہے اور اس کو کھرل کر رہنا ہے ایک بار ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک کترہ تیل کا ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے کھرل کریں جب تیل کا ایک کترہ اس میں اچھی طرح سے جذب ہو جائے گا خوشک ہو جائے گا تب آپ نے دوسرا تیل اس میں دوسرا کترہ ڈالنا ہے اس طرح سے آپ نے یہ پورا ڈیڑھ سو گرام تیل اس میں خوشک کر لینا ہے خوشک کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ایک لیپ کی صورت میں مرقب آ جائے گا اس لیپ کی صورت میں مرقب کو آپ نے لے کے ٹھیک ہے کراہی میں ڈال دیں کراہی میں ڈالنے کے بعد آپ اس کو پکائیں اچھی طرح سے آپ نے کم از کم ڈیڑھ گھنٹہ اس کے ہلکی آج پر پکانا ہے ڈیڑھ گھنٹہ پکانے کے بعد آپ چلے کہ آپ کو بند کر دیں اور زافران کو آپ پیس لیں بلکل باریک باورڈر بنا لیں اس کو باریک باورڈر بنانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی ٹھیک ہے اس کو بلکل باریک باورڈر بنا لیں آپ ٹھیک ہے کسطوری ویسے ہی آپ کے پاس پاورڈر کی شیپ میں ہوگی اب آپ اس کو شیشے کی بند بوتر میں محفوظ کر کے اس میں زافران اور کسطوری ڈال کے اس کو کڑکتی دھوپ میں آپ نے کم از کم ایک مہینے کے لیے رکھنا ہے ایک مہینہ آپ کڑکتی دھوپ میں رکھ دیں پھر دیکھیں اس کا اثر یہ جو تیل تیار ہوگا یہ آپ کو ایسی زبردست طاقت دے گا ایسی آلہ طاقت دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے روڈر کی تمام بلوک رگیں کھلیں گی بیچان روگوں میں جان پیدا ہوگی روڈر کے پٹھائیں مضبوط ہوں گے جزانہ دس کتروں کا اس کا استعمال ہے آپ اسے گھر پر بنا سکتے ہیں آسانی سے تو بنائیں اگر نہیں بنا سکتے تو اس سکرین پر دیئے گے نمبر بر کال کر کے آپ یہ ہم سے بنا بنایا بھی خرید سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنی صحت کا بہت شاہر رکھیں شکریہ اللہ حافظ